موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے سورج گرہن کے بارے میں کچھ تفصیلات شیئر کی اور پھر نمازِ قصوف کا ذکر بھی کیا اور کچھ اور تفصیلات شیئر کی اور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ان باطل اقائد کا ذکر ہم ایک اور ویڈیو میں کریں گے تو اس لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لفظ گرہن ہے نا یہ گاف کے نیچے زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں داغ لگ جانا یا سیاہ ہو جانا تو چنانچہ جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو اندھیرہ چھا جاتا ہے اس لیے لفظ گرہن کا اس میں ایڈیشن کی جاتی ہے سورج اور چاند کے ساتھ اب سورج اور چاند گرہن کیوں لگتا اس پر تو میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں آئیے آج بات کرتے ہیں کہ سورج گرہن کے بارے میں مختلف نظریات جو موجود ہیں مثال کے طور پر ہم کچھ مذاہب کو دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کیا معاملہ ہے سورج گرہن کو بعض مذاہب منحوظ سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ خدا کے ناراض ہونے کی نشانی ہے قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قسم کے قصے مشہور تھے اچھا عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے برے سغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے حالانکہ حقیقت سے ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ گھڑن تو باتیں ہیں جو گھروں میں بنا لی گئی ہیں ان کا تعلق تو ہمات سے ہے ہندو مت سے ہے اور اس طرح کے اور دیگر مذاہب سے ہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے شرعی اعتبار سے اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہے نہ کسی کی موت پر نہ کسی حادثے پر نہ چھری پکڑنے سے بچہ جو پیٹ میں ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے نہ حاملہ عورت کے حمل پر فرق پڑتا ہے اچھا سائنسی اعتبار سے بھی یہ ثابت نہیں ہے یہ لوگوں کا صرف وہم و گمان ہے اور جاہلانہ عقائد ہے اور بس ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ شریعت اسلامیہ میں بیان کیا جا چکا ہے اگر واقعی اس کا اثر کسی عورت کے حمل پر پڑتا اسے کچھ نقصان ہوتا تو سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور بیان فرما دیتے اسی طرح بعض جاہل لوگ علم جفر اور پتہ نہیں کیا کیا علوم جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو گمراہ کرتے ہیں یہ سارے باطل علوم ہیں اور علم جفر کو اہل بیت سے جوڑتے ہیں امام جعفر السادق سے جوڑتے ہیں یہ خود ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اہل بیت کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں سورج کی سائنسی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستے پر چلتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیاتِ طیبہ میں جب سورج کو گرہن لگا تو حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے تو یہ نشانیاں ہیں اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا تو آج دیکھ لو کہ جب سورج بے نور ہو جاتا ہے تو کیسے لگتا ہے اور اب بھی وقت ہے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو منال ہوئے تو غرض یہ کہ سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا نہ دخل ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر سورج یا چاند کے گرہن کو روک سکتی ہے اس لئے سورج یا چاند کے گرہن کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگی جائے اسی کے سامنے چھکا جائے اور اسی کے در پر جا کر پیشانی ٹیکی جائے کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن لگنے پر مسجد میں داقل ہو کر نماز میں مصروف ہوئے تھے اس لئے اگر ایسے موقع پر باہر نکلنے سے بچا جائے اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں جب تم کو یہ موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ دعا مانگو تکبیر و تحلیل کرو نماز پڑھو صدقہ خیرات وغیرہ کرو تو مسلم شریف کی روایت میں اس طرح بھی ہمیں ذکر ملتا ہے نماز کیسے پڑھیں اس کی تفصیلات میں آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں علاوہ از ہی ان نمازوں میں قیرت لمبی ہوتی ہے آپ کو جتنا قرآن یاد ہے آپ پڑھیں باہر نکل کر یہ سورج کو دیکھنا یا آپ کی آنکھوں کو نقصان دے ہو سکتا ہے ایون کچھ لوگ سیلفیز لینے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سیلفیز سے بھی آپ کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ ویسے تو ڈائریکٹ سورج کو نہیں بلکہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر بھی آپ کی آنکھوں پر اثر پڑھ سکتا ہے تو بے وقوفی کی حرکتیں نہ کریں اور اپنی اور اپنی جان کی اور اپنے مال کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور بے وقوفیوں میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو نقصان مت پہنچاؤ تو اس طرح کی بیکار باتوں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دینا ایسے فالتو لوگ بہت ہیں جو آپ کو پتہ نہیں عجیب و غریب سی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کا ہری سبزیاں صدقہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے ایک عجیب بازار گرم کر کے رکھا ہے اور جا کے ان کی ڈسکرپشنز میں پڑھ لیں تو کوئی انگوٹیاں بیچ رہا ہے کوئی پتھر بیچ رہا ہے کوئی آپ کو ناک نقشے بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ناک ہو تو بندہ ایسا ہوگا اس مقام پر سیاہ تل ہو تو اے عجیب بکواس میں قوم کو لگا کے رکھا ہے جہاں دین حاصل کرنا ہے اپنی آخرت کو سوارنا ہے وہاں ایسی کتابیں پڑھ کے ایسی علوم حاصل کر کے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے الٹا انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے پریشانیوں کا شکار رہتا ہے وہ انہی الجھنوں میں گھومتا رہتا ہے اور ان لوگوں کی چاندی ہو جاتی ہے اس لیے ان لوگوں سے بچو اور اپنی آخرت کی فکر کرو اپنے رب کو بناو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں